بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز فیبری دو ہزار بائیس میگزین ہے اس میں بہت ہی زبردست آرٹکل چھپا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اسے ضرور ضرور اسے آپ اپنے یعنی یہ پندرہ رجب کو ضرور اسے آپ کریں پندرہ رجب کو صرف ایک مرتبہ پڑھیں زندگی میں کمال دیکھیں جیسا کہ پندرہ رجب آنے والا ہے تو اسی لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ اسے آپ خود بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں پندرہ رجب کو صرف ایک مرتبہ پڑھیں زندگی میں کمال دیکھیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی ہے کہ جب ماہ رجب کا چاند دیکھو تو پہلے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو اللہمہ بارک لنا فی رجبہ و شابانہ وابل وبلغنا رمضان نفل نماز ماہ رجب کی پہلی شاب نماز اشارہ کے بعد دس رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھیں ہر رکت میں بعد صورت فاتح کے صورت کافرون تین مرتبہ اور صورت احلاص تین دفع پڑھیں انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں میں شامل کرے گا اور ہزار درجے اس کے بلند کرے گا پہلی شب بات نماز اشارہ چار رکت نماز دو دو نفل کر کے پڑھیں ہر رکت میں بعد صورت فاتح کے صورت علم نشرا ایک بار صورت احلاص ایک بار صورت فلق ایک بار صورت ناس ایک بار پڑھیں جب دو رکت کا سلام پھیلے تو قلمہ توحید تین تیس مار اور دروش شریف تین تیس مرتبہ پڑھیں پھر دو رکت کی نیت باندھ کر پہلی دو رکت کی دھرہ پڑھیں پھر بعد سلام کے قلمہ توحید تین تیس مرتبہ دروش شریف تین تیس مرتبہ پڑھ کر جو بھی حاجت ہو اللہ پاک سے طلب کرے انشاءاللہ اللہ تعالی ہر دعا قبول ہوگی ماہ رجب کی ہر شب جمعہ بعد نماز اشاء دو رکت نماز پڑھیں پہلی رکت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ بکرہ کا آہری رکوں آمن الرسول سے کافرین تک سات مرتبہ پڑھیں پھر دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آہری تین ایات ہوں اللہ اللہ زی تا الحکیم سات مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد بارگاہ الہی میں جو بھی حاجت ہو طلب کرے انشاءاللہ اللہ تعالی دعا قبول ہوگی ہر مراد کے لئے یہ نماز بہت افضل ہے اسی مہینے کے پہلے جمعہ کی رات بعد مغرب کے بارہ رکت نفل چھ سلام سے ادا کی جاتی ہے ہر رکت نے بعد سورہ فاتحہ کے سورت و در تین بار اور سورت احلاص بارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد ستر بار پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی امی و آل آلہی و السلام پھر سدہ میں جا کر ستر بار پڑھیں سببوغن قدوس اللہ بولا و رب الملائکہ تھی و روحی اور پھر سار اٹھائیں اور کہے رب بغفر ورہم و تجاوز اما تعلام انکا انتال انتال آزوالعظیم ستر مرتبہ پھر دوسرا سدہ اسی طرح کرے پھر جو دعا مانگے گا قبول ہوگی ستائیس میں شب ماہِ رجب کی ستائیس میں شب کو بارہ رکعات نفل چار چار رکعات کر کے پڑھیں تہلی چار رکعات میں سورة فاتحہ کے بعد سورة قدر ہر رکعات میں تین تین مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ پیٹھ کر یہ پڑھیں لا الہ اللہ المالک الحق المبین دوسری چار رکعات میں سورة فاتحہ کے過 سورة نصر تین تین مرتبہ ہر رکعات میں سلام کے بعد بیٹھ کر ستر مرتبہ پڑھیں تیسری چار رکعات میں سورة فاتحہ کے بعد سورة احلاث تین تین مرتبہ ہر رکعات میں سلام کے بعد بیٹھ کر ستر مرتبہ صورت علم نشرا پر ہے پھر بارگاہ رب العزت میں دعا مانگے انشاءاللہ جو حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے ماہی رجب المجرب کی پندرہ طریق کو کسی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ استغفار پڑھنا بہت افضل ہے اس دعا کے پڑھنے والے ہی تمام برائیاں مٹا کر اللہ پاک اسے نیکیوں میں بدل دیں گے استغفراللہ اللہ 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 والہی قیوم یا یوں گفار الزنوبی والسطار الایوبی وعدوب الہی ماہ رجب کی کسی بھی طریق کو نماز زہر یا مگریب یا اشیاء کی نماز کے بعد صورت قحف ایک بار صورت یاسم ایک بار صورت حامیم ایک بار صورت دہان ایک بار صورت مارج ایک بار پڑھیں پھر صورت احلاص ایک ہزار مرتبہ بڑھے اللہ پاک ان صورتوں کے پڑھنے والے پر حاصل احمد برکت اطاف فرمائے گا تو اسی کے نیچے آرٹیکل دیا گیا ہے پانی کے گلاس سامنے رکھ کر تصور کیجئے بماری حتم انوکھا عمل آپ پریشان ہیں سلحہ سال سے بمار ہے آپ کا کوئی عزیز زندگی سے آجز اور خودکشی پر مجبور ہے کاروبار کی بندیشہ یا گریلی الجنے جگرے بات طلاق تک پہنچکی ہے گبرائی احمد اس ماہ کی یہ مقبول گھریاں آپ کے لئے خوشیوں خوشیالیوں برکتوں کا پیغام لائیں ہے اس ماہ کی روحانی محفل یعنی فروری بروز جمعہ اس سرطہ مغرب بیس فروری بروز اتوار رات نو بچ کے تیرہ منٹ سے لے کر دس بچ کر سات منٹ تک اٹھائیس فروری بروز پیر صبح یعنی بچ کر انیس منٹ سے لے کر بارہ بچ کر سات منٹ تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یہ ذکر پکاری بن کر حلوسے دل دردے دل تو بچہ اور اس یقین کے ساتھ یہ میرا رب نیری فریاد سن رہا ہے اور سو فیصد قبول کر رہا ہے پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارشی دھڑاں برس رہی ہے اور دل کو سکونہ چیم نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات پوری حل ہو رہی ہیں مکنبورہ ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت عالم اسلام اور گہر مسلموں کے امان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا اپنے لیے اور اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا کریں پورے یقین کے ساتھ دعا کریں ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے دعا کے بعد پانی پر تین بھر دم کر کے پانی خود پیے گر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادے ضرور پوری ہوں گی ہر محفل کے بعد تیس روپے ست کا ضرور کریں نوٹ نوٹ ایک روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو بلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد ضرور کیا جائے اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کرنے تو اجازت ہے مستقل بھی کرنا چاہے تو معمول بنا سکتے ہیں ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور حاصل وقت کے تائم کے ساتھ ہوتا ہے بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں ناممکن ممکن ہوئیں پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر حدود لکھے آپ بھی مراد پوری ہونے پر حدود لکھے ایڈیٹر روحامنی محفل مرکز روحامنی رمن میں استعمائی نہیں ہوتی ہر پر اپنے مقام پر رہتے ہوئے کریں تو فرنس یہ تھا پیج نمبر 10 مہت ہی زبردست رجب کے عمال اور روحامنی محفل ضرور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بولیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور کومنٹ کرنا بالکل مت بولا کریں اپنی رائے کا حصہ ضرور کرا کریں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم